بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رزا گرڈن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے ایک ٹیم آئی ہوئی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ دو ہزار بائیس کا سلاب جن علاقوں کو زیادہ متاثر کیا ہے اس میں ایک ڈسٹرک راجنپور کا علاقہ ہے بمبلی تو یہاں پہ یہ ٹیم آئی ہے لاہور سے ان کی یونیورسٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں اور ان کے پورا سٹاف ہے یہ خاص ایک آج پروگرام لے کے آئے ہیں انہوں نے سارا دن جو سکول کے بچوں کے ساتھ ہے وہ بتانا ہے اس میں گورنمنٹ پرائیمری سکول بمبلی کی جو بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ یہ انہوں نے آج سارا دن گزارا ہے اور ان کے لئے یہ خاص پیکج میں یہ تھا کہ جو بچے سلاب کی وحشتناکی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے جو اوپر جسمانی اور ذہنی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے بہت اچھا پروگرام ہے ہم نے آج دیکھا ہے کہ بھئی یہ مختلف ایکٹیوٹیز انہوں نے بچوں کو کروائی ہیں پینٹنگ کروائی ہے کارٹون بنوائے ہیں ان کے ساتھ باتیں کی ہیں گیمز کی ہیں اور بھی بہت کچھ کیا ہے اور جو بچے جن کو دوائی کی ضرورتی ان کو دوائیاں پروائیڈ کی ہیں اور اسی طرح جو بچوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں کھلونے وغیرہ ہیں اور مختلف چیزیں وہ بھی ان کو دیئے ہیں اور علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی یہ کچھ نہ کچھ امداد لے کے آئے ہیں بہت اچھا پروگرام کیا ہے ان کی جو میڈم ہیں ان سے بھی ہم نے بات کیا ہے اور انہوں نے سندھ میں بھی آر لیڈی کام کیا ہوا ہے تو ہم ان کی اس کاوش کو کوشش کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹک راجنپور جو پنجاب کا سب سے آخر والا صوبہ زلہ ہے وہاں آکے انہوں نے یہ ایکٹیوٹی کی ہے ہماری یہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک جو سلاب کے اثرات ہیں اور غد بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی جو تمام ایکٹیوٹیز ہے اس یونیورسٹی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور یہاں میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے بمبلی کے لوگوں سے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا سلطان کا جو پروٹیکشن باند تھا اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو اس بمبلی کو پروٹیکٹ کرتا تھا بارہ فٹ کا باند تھا وہ بھی اس کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے غائب ہو گیا ہے اور لوگوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ آج اگر ہم خیموں میں بیٹھیں گھر بنا بھی لیں تب بھی ان کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو ہمارا حکومت پنجاب سے کیونکہ جو مرکاز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی انڈی ایم میں سے ہم امداد دیتے ہیں پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم جو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو ان لوگوں کی ایک تو جو یہاں پہ سروے ہوا تھا اس سروے میں کچھ لوگ گھروں میں موجود نہیں تھے جو بندہ موجود نہیں اس کی تصویر نہیں بنی اور ان کے نام نہیں آئے ایک تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو لوگ کسی کام سے شہر کی طرف چلے گئے اور گھر پہ موجود نہیں تھی تو ان کے ایک تو نام آنے چاہیے کیونکہ کچھے گھروں کا دو لاکھ روپے اور پکے گھروں کا حکومت چار لاکھ روپے دے رہی ہے اور میں نے خود اپنی لسٹ جو دیکھئے ڈیرہ غازی خانہ اور راجنپور میں ان کے آٹھ سو چھانوے صفحات ہیں ٹوٹل اگر ایک صفحے میں سو آدمی ہیں تو یہ علاقہ تو بہت متاثر ہوا ہے جبکہ لسٹ میں ہمیں اتنے افراد نظر نہیں آتے جو مستحق ہیں تو ان کا یہاں کے علاقے کے لوگوں کا اور یہاں یہ بات ہم نے میڈیا میں لوکل میڈیا میں بھی سنی ہے ہمارے بھائی ہیں جوید بھائی جنید بھائی وہ بھی اس بات کو ہائیلائٹ کر رہے تھے بھائی لوگ تو زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور گھر زیادہ گرے ہوئے ہیں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اور لسٹ میں دو زلنوں کے ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے بہت کم نام آئے ہوئے ہیں ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ بھی ان کی لسٹ کو بڑھایا جائے اور سروے اس طرح کا کرایا جائے بے شک اس کو دوبارہ کرنا پڑے جو لوگ آ گئے ہیں ٹھیک ہے جو نہیں آئے ان کو دوبارہ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے موقع ملنا چاہئے اور ہم اس بات کو پہلے بھی ہائلائٹ کرتے رہے ہیں حکومت تک کہ بھئی ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ ایک بے چینی سے پیدا ہو جاتی ہے میرا گھر بھی گرا ہوا ہے اس کا بھی گرا ہوا ہے اس کو مل گئے مجھے نہیں ملے تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ مجھے کیوں نہیں ملے تو گھر تو میرا بھی گرا تھا میرا نام کیوں نہیں آیا اس سے جو کنفیویا نے اس کو دور کیا جائے یہاں کے لوگوں کا یہ مطالب ہے اب جو آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یونیورسٹی آف ہیلت سینسٹ کے جو لوگ آئے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چلیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج ان کا یہ دن جو سنڈے کا دن ہے کیسے انہوں نے گزارا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت شکریہ در اجاتے دیکھنے ریکھیں بہت شکریہ بھر بہت خارج کیوں نہیں ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا کیونکہ یہ کیمیکلز ہے وہ چھوٹا بچے ہے اس کی سکین پیچیکٹ نہیں ٹھیک ہے جلدی موسیقا 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 موسیقی 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 بچوں کی طرف بچوں کی طرف بچوں کی طرف چلات بچوں کی طرف چلکس رکھنا ہے 1, 2, 3 Thank you Professor مسوس سادق صاحب Thank you Professor مسوس سادق صاحب Thank you Professor مسوس سادق صاحب 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 1, 2, 3 2, 3 ملتا ہے 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 کیا دیتنے دیکھوں کیا دیتنے اچھا ٹھیک ہے خوش نہیں دوں اچھا اور کیا دیتنے وڑ کے در اوع Você جا دیتنے Caسٹا دیتنے یہ یونیورسٹی آف ہیلپ سینسز کی طرف سے جو آج یہ دے رہے ہیں دوائیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ بچوں کو پیوکٹی بھی دے رہے ہیں بچوں کو پیٹنگز کر رہے ہیں ڈاکٹر سارج یہ سر بتائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے آپ جو بچوں کے اوپر پیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا مین آپ کی ذہن میں کیا فوکس ہے اس سے کیا بچوں کی جسم کی ذہن کے اوپر اثرات پڑتے ہیں جو کلرز ہوتے ہیں رنگ ہوتے ہیں بچوں کی ذہنے میں شرمات کے لئے بھی اچھے ہوتے ہیں جو اتنے عرصے سے انہوں نے صرف انہوں نے صرف اور صرف تباہی دیکھی ہے سہرا دیکھا ہے ان کے اوپر رہنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو زندگی کے رنگوں کا پتہ دے بچوں خوش ہی ڈاکٹ صاحب آپ آئے ہیں یونیورسٹی آف ہائلت سائنسز کے ساتھ آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے تو آپ کی یقیناً اس میں کوششیں شامل ہیں تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیا ایڈیا تھا ان کو لے آنے کا جی بسکلہ رہا ہمارے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ بھی یہاں کا قبلیت دینے کے لئے ہمارے پاس ہے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آل بوسنا نوہ گھنٹے کی ٹریبلے کر کے آئے ہیں اور یہ ایک میرا ڈرین تھا اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اپنے وائشنس کا صادق صاحب کا یاسمین راشد صاحب کا اور سیکھٹری ہیلپ کا اور میں سب سے زیادہ شکر بدا رہا ہوں خورم بخاری صاحب کا جو کہ ارپی او ڈی جی خان ہے جن نے ہماری سکولڈی کو بلک و گہترین طریقے سے منیج کیا اور بس ایک میرا ڈرین تھا کہ میں اس میں کوئی شک نہیں لہور میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میرا اپنا اپنا علاقے میں میں پہلے بھی حاصل ہو کے گیا ہوں میرا خواب تھا کہ وسیع پہمانے پر میں اپنے ہسپیٹل کی طرح سے لوگوں کو لے کے جاؤں اور اپنے علاقے کی خدمت کرنا اور آپ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بیس مہمبار ہے اور چیلڈن انٹرنیشنل دے ہیں تو میرا خواب تھا اس سے بہتر اور موقع کوئی نہیں تھا کہ میں اپنے علاقے کے بچوں کے باہر جاؤں جیسے سردیاں آ رہی ہیں سردیاں میں کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دیں ہم نے ان کو کھانا دیا ہے ہم نے ان کو میڈیسن دیا ہے تو یہ ایک خواب تھا جو کہ میری ہسپیٹل اور ایڈمنیسٹریشن کے تعاون سے پورا ہوا بہت شکریہ ڈام سر تینکیو سرد تینکیو سرد تینکیو سرد سےficiente کی اچھا کچیو سرد eliminated داندار رہے ژافت ژے موسیقی 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 یہ جی مقامی ریپورٹرز بھی اس کیمپ میں موجود ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا عبضرب کیا ہے ہمارے ساتھ روحی کے نمیندے ہیں جعوید اقبال اور پی این این کے ہیں جنید قریشی صاحب تو سب سے میرا پہلے سوال جنید قریشی سے ہے کہ یہ جو ہیلتھ سائنسز کے یونیورسٹی سے لوگ آیا ہیں ڈاکٹرز انہوں نے جو قائم پر لگایا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھی اس کی کتنی ضرورتی اور ایندہ کے لیے کیا ضروریات ہیں یہ جو آپ علاقہ بمبلی کا مکمل طور پر جو تباہ ہو چکا تھا کہ یہاں پر جو مقامی ریپورٹرز بھی بہت زرورتی میڈیکل کی میڈیسین کی تو لاہور جو جو ٹیم آئی ہے انہوں نے یہاں مریضوں کو چیک کیا ہے ان کو عدویات دی ہیں کپڑے دی ہیں ضرورت ہے زندگی جو چیزیں ہیں انہوں نے مہیا کی گئی ہیں اور جاویس صاحب آپ سے یہ سوال ہے آپ کیونکہ بہت زیادہ کور کرتے رہے ہیں روحی نیوز کی طرف سے اس علاقے کو یہ آج پہلی دفعہ آپ نہیں آئے تو جہاں آپ نے ان کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اب کیا ان کے جو بسنے کے امکانات ہیں کیا موجود ہیں جی بالکل اگر مجھے انتہائی افسوسناک صورتحال سے یہ لوگ جو ہیں دو چار ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے تو ان کے آشانے دیکھے بھی ہیں اور ان کے آشانے اجڑتے ہوئے بھی دیکھے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں اگر میں بات کروں اب آباد ہونے کی تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ سالہ تک سالہ سال جو ہے یہ لوگ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے تو اگر انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں تو سبائی حکومت ہو یا زلائی حکومت ہو یا ہو وفاقی حکومت تو ابھی تک تو ان سلام متاثرین کے جو دکھ ہیں وہ بانٹنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا حالبتہ کچھ مخیر حضرات تنظیمیں جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہی ہیں یہاں پر سروے کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے دیکھا ہے پی ڈی اے میں کے جو الکار تھے وہ بھی اس میں شامل تھے مقامی جو انتظامیہ تھی تحصیل انتظامیہ تھی وہ بھی پٹواری بھی تھے کانوں کو بھی تھے انہوں نے تو سروے کا عمل مکمل کر لیا ہے اس حوالے سے تقریباً ایک ماہ سے زیاد کا عرصہ بھی گزر چکا ہے سروے سے تو سروے کے بعد ابھی تک جو ہمیں جو ہے ان لوگوں کی آبادکاری کے حوالے سے کوئی صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہے اگر میں بات کروں تو بہت سے لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس علاقے میں جو ہے کھانے کی قلت پیدا ہوگی لوگوں کے پاس جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے لوگوں کے پاس جو پہنے کے کپڑے تھے وہ سلاح ملیا میٹ کر گیا ان کے بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے ان لوگوں کے عدویات کے ضرورت ہے جو کہ انتظامیہ کا کام ہے حفومت کا کام ہے کہ وہ اگر سلاح پہ کافہ تھی آئی آکے گزر گئے لیکن اب انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا دکھوں کا مدعویٰ کرے ان کے جو دکھ ہیں وہ بانٹے وہ سامنے ہیں میڈیکل میں نے بہت سے دیکھا ہے سکول آپ بھی ویران پڑے ہوئے ہیں ہسپٹل ہیں یہاں کے مقاہ جو دہی مراکز ہیں وہ بھی جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے یا حکومت جو ہے وہ سنجیدیل کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور یہ صورتحال جو ہے یہ پڑی انتہائی افسوسنا صورت ہے اس صورتحال میں یہ لوگ جو ہے یہ خانے جنگی پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس نہ کچھ پیننے کے لیے نہ ان کے بچوں کے لیے کپڑے ہیں جوتے ہیں نہ دوائی ہے نہ ان کے پاس کچھ بچہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے پھر سے آباد ہو سکے اب اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سامنے ہیں مقیر حضرات سامنے ہیں سماجی تنظیمیں سامنے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پھر سے جو ہے یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اب میں نے بہت سی ایسی نظروں کو بھی دیکھا ہے جو حسرت پری نظروں سے دیکھتے ہیں جب ہم میڈیا والے پہنچتے ہیں یا کوئی سماجی تنظیمیں یہاں پر پہنچتے ہیں تو بڑی حسرت پری نگاہوں سے وہ دیکھتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو پسے پردہ وہ دیواروں کے پیچھے جا کے رو رہے ہوتے ہیں کل تک ہم دیتے تھے آج ہم لے رہے ہیں وہ بھی دھکے کھا کے لے رہے ہیں اور انتہائی افسوسناک صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کو مخیر حضرات کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے